بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر میں حال اچھا رہنے کا عمل اے اللہ ہم تم سے اپنے اس سفر میں نیکی اور پرہدگاری کی اور جو عمل تجھے بسند ہو اس کی درخواست کرتے ہیں اے اللہ تُو ہمارا یہ سفر ہم پر آسان کر دے اور اس کی مسافت کو طائع کر دے اے اللہ تُو ہی سفر میں ہمارا رفیق اور گھر بار میں ہمارا قائم مقام اور محافظ ہے تُو ہماری اور ہمارے گھر بار کی حفاظت کر اے اللہ میں تُو سے سفر کی سختیوں سے اور سفر میں کسی تکلیف و منظر سے اور بیوی بچوں اور مال و منال میں تکلیف دا واپسی سے پناہ مانگتا ہوں سفر میں فضول باتیں اور لا یعنی میں وقت ضائع کرنے سے بچنا چاہیے اس لیے کہ جتنا ہم سفر میں ذکر و اذکار تعلیم و تعلم و دعوت میں لگے رہیں گے شیطان سے حفاظت رہے گی اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوار اپنے سفر میں دنیاوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ کی طرف دھیان رکھے اور اس کی یاد میں لگا رہے تو اس کے ساتھ فرشتہ رہتا ہے اور جو شخص واہیات شیروں میں یا کسی اور بےہودہ شغل میں لگا رہتا ہے تو اس کے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے لہذا اس مبارک فضلت کو حاصل کرنے کے لیے ہر مسافر کو چاہیے کہ اپنے اوقات خوب قیمتی بنائیں اور ہر اس چیز سے بچیں جس سے اللہ تعالی ناراض ہو جائیں جس سے اللہ تعالی ٹھیک ہمارے ہمارے